ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کنسکشن اس کے بغیر یعنی اس کی کنسٹیشن کے بغیر کہہ رہے ہیں نا کروا رہے ہیں تو آپ کا گھر گیا سمپل میں بات کروں اور وہ ہے وارٹر پروفنگ اور وارٹر پروفنگ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں پرتکوریلی بیشمنٹ کے حوالے سے کہ بیشمنٹ کی وارٹر پروفنگ ہمیں کس طرح کرنی تھی ہے کون سا مٹیریل یا کون سی چیز جو ہے وہ بیشمنٹ کی وارٹر پروفنگ کے لئے تب سے بہتر ہے اور لائف لونگ ایک کیا چیز ہوتی ہے اگین لائف ٹائم تو کوئی بھی ورنٹی ہے کوئی بھی مٹیل کی ورنٹی نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے کہ اٹم ایکس بیس پچھے سال تیس سال جو ہے وہ اس کو نکال لیتے ہیں تو میں تھوڑی ہسٹری بتاتا چلوں کہ آج سے کوئی دس بارہ سال پہلے آئی تھے جو بھی ہم بیشمنٹ بناتے تھے بلکہ اگر میں اسے اور تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں یہ بات ہے کوئی نینٹی نینٹیز کی ٹو تھاؤزنز کی جب لہور کے اگر میں بات کروں تو مرل ڈاؤن اور مسلم ڈاؤن میں گھر بن رہے تھے اور وہاں پہ بیشمنٹ برائیں جاتی گی تو ابھی بھی اگر ان بیشمنٹ کو وزیڈ کریں گے تو ایک تو ایک نمی کی خاص طور پر سمل ہوتی ہے نہ ہی وہاں پہ کوئی کچنز بناتے تھے لوگ نہ ہی وہاں پہ واشنوز بناتے تھے اور چاروں طرف سے ادھر نمی جو ہے پانی ہے جو سی پیج ہے وہ آئی ہوتی تھی پھر تھوڑی چیزیں امپروو ہوئیں تو ہم نے چپس پلستر کرنا شارڈ کر دیا چپس پلستر کا بھی یہ ڈرابیک نکلا کہ مٹی ڈالتو ہے واپس جب ہم بیشمنٹ کھدائی کرتے ہیں اور واپس مٹی ڈالتے ہیں اس پہ کوئی بھی چیز لگ گئی ہے کوئی بھی جگہ سے وہ اتر گیا خراب ہو گیا تو وہاں سے پانی سیپ کر جاتا تھا چپس پلستر اگین اس کی بھی شیلف لائف آٹھ سے دس سال ہوتی ہے اور ایفیکٹیف میتھڈ ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں چپس پلستر کرنا ہی نہیں چاہیے چپس پلستر بہت ایفیکٹیف اور بہت بڑا ٹریڈیشنل میتھڈ ہے بٹ اگین اس کے بھی ایک ڈرابیکس ہے وہ بھی جن لوگوں نے بیشمنٹس بنائی ہوئی ہیں وہ اس ویڈیو کے ہیچے کومنٹس کر سکتے ہیں میں نے خود وہ بیشمنٹس دیکھی ہیں جہاں پہ جو ان کی ریٹیننگ والز ہیں جو کنکریٹ کی والز ہیں وہاں پہ چپس پلستر ہوا ہوا تھا اور اب وہاں پہ پانی سیپ کر گیا اس کے بعد پھر ایک دور سٹارٹ ہوتا ہے لک لگانے کا ٹھیک ہے ایک لک ہم لگاتے تھے گرم کر کے ہم لک لگا رہے ہوتے تھے اور اس کو ہم ڈراموں میں گرم کر رہے ہیں اس کے ڈیفرنٹ پینیٹریشن گریڈز ہوتے ہیں ایٹی ہنڈرڈ ہوتا ہے ٹین ٹوئنٹی ہوتا ہے تھرٹی ہنڈرڈ ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے کہ یہ ڈیفرنٹ اقسام کی لک تھی جس کو ہم بیٹومن کہتے ہیں اور یہ لوگ یوز کرتے تھے لیکن اس میں بھی مسائل یہ تھے کہ ہم نے وہ لوگ کو گرم کتنا کرنا ہے اگر آپ ابھی بھی گوگل پہ سرچ کریں تو جو لوگ کا ملٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ ون ففٹی ڈگریز کی قریب آتا ہے اور یوزلی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ اس کو ریکومنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو ون ایٹی ڈگریز تک جو نا وہ گرم کرنا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح وہ ڈرم کے اندر ہم ون ایٹی ڈگریز جو ہے وہ اچیف کر رہے ہیں ہم وہ ون ڈگری ڈگری جو ٹمپریچر ہے وہ بھی اچیف نہیں کر پاتے تھے اس کے بعد جو اس کا ایک اپلیکیشن میتھر تھا آپ دیکھ رہے ہوں گا کہ بڑی دیسی طریقے سے وہ جو لوگ تھی وہ لگائی جاتی تھی ٹیک ہے تو اس چیزوں پہ آہ بینگر ٹیکنیکل گائے مجھے یہ اختلاف ہے کہ ایک تو اس کا مینوفیکچنگ پروسیس یعنی جو آپ اس کو گرم کر رہے ہو وہ بڑا کوششنیبل ہے کہ بھئی آپ اس کا ون ایٹی ڈگری یا چلو ون سکسٹی ڈگری آپ کیسے اچیف کر رہے ہو کیا آپ آن سائٹ ڈرم پہ لکڑیاں گرم کر کے کیا وہ اچیف کر بھی پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر آپ نے وہ اچیف کر بھی لیا ہے تو آپ اس کو جب لگاتے ہو تو لگاتے لگاتے ہی اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا تھا اور اس کو آپ لگا بھی کس طرح رہے ہو کہ کبھی کوئی لکڑی کی جیس سے لگا رہے ہو کبھی کوئی کیا کہتے ہیں جس طرح پینٹ ہوتا ہے گرمالہ لے کے اس کو اس طرح لگا رہے ہیں تو ایک اپلیکیشن میتھڈ بھی نہیں تھا یعنی یہ میتھڈ افیکٹیو ہے بڑا اچھا میتھڈ ہے میں اس میتھڈ پہ کوئی خلاف نہیں کر رہا بٹ اس کا جو اپلیکیشن پروسیس ہے وہ بہت ٹف ہے اور آن سائٹ اس کو سٹینڈرز کے مطابق اگزیٹوڈ کرنا وہ بڑا ٹف اور بڑا مشکل کام ہے پھر ہوا یہ کہ آج سے پانچ سے چھے سال پہلے پاکستانی مارکٹ کے اندر بیچومن میمبرین شیٹس اٹروڈیوز ہوئی جو کہ یو ایس اے اور یورپ کی مارکٹ میں نائنٹین سیونٹیز ایٹیز میں فلی ایمپلیمنٹ ہو چکی تھی لیکن پاکستان میں چیز بارال آئی ہے چاریس پچاس سال بعد تو یہ چیز کافی بہتر ہے اور اس کی اپلیکیشن بھی قدرے آسان ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو تمپریچر کنسلیریشن نہیں ہیومیڈی کنسلیریشن نہیں سائٹ کی جو ایڈورس کنڈیشن ہوتی ہے دیکھیں جو سیبل کی سائٹس ہوتی ہیں وہ سائٹ کی ایڈورس کنڈیشن ہوتی ہیں اس میں ساری ایکوپمنٹ کا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے پوسیبل نہیں ہو پاتا کہیں نہ کہیں لیبر کی کوئی کمی نکلاتی ہے مٹیریل کی کمی نکلاتی ہے تو اس سیرے سنیریوں میں آپ کو ایک ایسا وارٹرپروفنگ کا جو ہے وہ ایجنٹ چاہیے یا وارٹرپروفنگ کا ایسا میتھل چاہیے جو ایزی ٹو یوز ہو اور لانگ لاسٹنگ ہو تو اس کے اندر جو بیٹومن میمبرین چیٹ ہے یہ ایک لائف long lasting method ہے easy to use ہے اس کا میں بتاتا چلوں کہ یہ basement میں دو جگہ پہ recommended ہے ایک یہ ہے کہ complete basement bed اس کی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں گا کہ اس complete basement bed پہ آپ لگائیں اور اس کی retaining walls پہ retaining walls کے مطلب میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ اس کی جو retaining walls ہوتی ہیں vertical walls ہوتی ہیں اس کی outer shed پہ بھی اس کو لگانا چاہیے اور اس کی complete basement bed پہ لگانا چاہیے کیونکہ یہی دو جگہیں ہیں جہاں سے water کی penetration ہو سکتی ہے ایک تو bed سے پانی آ سکتا ہے کیونکہ یہ وہ portion ہے جو directly in contact ہیں with mati with soil اور ہماری جتنی بھی نمی آتی ہے بارشوں کے علاوہ اور pipelineوں کی خرابی کے علاوہ جتنی بھی نمی آتی ہے وہ mati کے through travel کرتی ہے اور خاص طور پر اسلامباد والے areas میں اور لاہور میں ان areas میں جو agriculture land ہے تو وہاں پہ نمی کی جو moisture جو content ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہائی ہے تو اس جگہوں پہ یعنی complete basement bed پہ اور retaining walls پہ اس کو لگانا مست ہے میری طرف سے highly recommended ہے again اس کی alternative methods میں آپ کو بتا دیئے کہ آپ جس پسٹر کر سکتے ہیں اور آپ لک لگا سکتے ہیں لیکن یہ دونوں method میرے نزدیک long lasting نہیں ہے اس کی application بہت سخت ہے اس لیے بہتر ہی ہے کہ آپ membrane sheet لگیں اب membrane sheet کیا ہوتی ہے دیکھیں membrane sheet جو ہے نا وہ poly ایک polyester ہوتا ہے ہمارا ایک polyethylene foil ہوتا ہے اس کے اندر bituminous compound ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ایک polyester لگایا ہوتا ہے پھر ایک polyethylene foil ہوتا ہے میں اس کی تصویر بھی لگا دوں گا یہ کس طرح بنی ہوتی ہے اس کی different layers ہوتی ہیں اس bitumen کی خود اپنی بظائر 3 سے 4 layers ہوتی ہیں ان layers جو ہے ان کو torch applied یعنی اس کو گرم کر کے جو ہے وہ site پہ لگایا جاتا ہے اس کی جو thickness ہے وہ 2 mm سے لے کے 4 mm تک ہوتی ہے لیکن mostly 3 mm یا 3.5 mm 3.5 پہ ویسے available نہیں ہے 3.5 کو 3 mm ہی کہتے ہیں یہ میری طب سے recommended ہے اس کو لگانے سے پہلے آپ نے ایک primer لگانا ہے جو primer ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ surface prepare کر دیتا ہے یہ بھی bituminous primer ہے یہ بھی look کا ہی primer ہے لیکن یہ cold applied bituminous bituminous primer ہے ٹھیک ہے یہ hot applied نہیں ہے یہ cold applied bituminous primer ہے یہ surface کو prepare کرتا ہے یعنی اگر آپ کی کوئی بھی concrete surface ہے یا plaster surface ہے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یا تو یہ concrete surface کے اوپر لگے گا یا بہتر یہ ہے کہ آپ plaster کرا لے plaster کی surface کے اوپر لگے گا کیونکہ surface clean ہونی چاہی ہے نیٹ ہونی چاہی ہے اس میں کوئی خردرا پن نہیں ہونا چاہی ہے ایک level surface جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہی ہے تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس coating کو سب سے پرے لگائیں اور اس coating کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ bonding agent کے طور پر کام کرے گا یعنی جو بھی نیچے concrete یا plaster کی surface ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے ایک جو اپنی membrane sheet لگانی ہے اس کے ڈرمیانی ہے ایسے bonding agent جو ہے یہ کام کرتا ہے اس کو bituminous primer کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے یہ membrane sheet لگانی membrane sheet کا منالڈی آپ کو بتا دیئے کہ poly polyethylene form foil ہوتا ہے پھر bituminous compound ہوتا ہے یہ بھی تین چار layer سے ملکے بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر research ہم نہیں کی یہ انگریزوں نے already 1960s 70s میں کر دی ہے کسی کو اس کی research کے مطلق جو بھی research articles یا papers چاہیے یا material specification چاہیے وہ نیچے comment کر دیں میں share کر دوں گا یا میں link description پر دے دوں گا اور اس کو آپ نے torch applied یعنی گرم کر کے اس کو آپ نے اوپر apply کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہوگا کہ اس کا جو application method ہے وہ قدرے آسان ہے اور اس کو ہم on set بڑا easily achieve کر سکتے ہیں تو میری طرف سے جو یہ bitumen membrane sheet ہے یہ recommended ہے for your basements for your basements کی foundations کے لیے for your vertical elements ہیں جو آپ کی retaining walls ہیں اس کے لیے یہ میری طرف سے 100% recommended ہے اور اس کی price range بھی کچھ 70-80 rupees per square foot سے start ہے all the way یہ 110-120 rupee per square foot جاتا ہے market میں easily available ہے different ڈام کی companies اس کو locally manufacture کر رہے گا یہ بھی میں بتاتا چلوں یہ کوئی imported item نہیں ہے locally manufacture ہو رہے ہیں roof grip کے نام سے high grip کے نام سے high roof کے نام سے different companies ہیں تو point یہ ہے کہ وہ material نے کم از کم 3 mm thickness ہو اور proper standards کے مطابق یہ بنا ہو اور اس کی application proper application as per engineering standards جو ہے وہ یہ ہوئی ہو تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے مطلق جتنے بھی questions اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ comment section میں کر سکتے ہیں یا ہمارے دیئے گئے whatsapp number پہ جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ بہت آپ کا اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر دیجئے گا